بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیرہ سجاؤں گے آج میں کیچن وید فوزی میں چینیز ریس بنا رہی ہوں اس کے لیے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو پتا دیتی ہوں دو گلاس میں نے چاوہ لیے ہیں چاوہ میں نے دو اس طریقے سے رکھ لیے ہیں اسی حساب سے میں نے چار گلاس پانی لیے ہیں میرمنٹ کر کے رکھ لیا ہے برگو بی ٹمارٹ بٹر گاجر آلو 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 چھیکن بوائل کر کے چوٹے چوٹے پیسیز اس کے کر لیے ہیں ناظرین آپ پیسے بھی کچھے کے بھی کر کے اس کو فرائی کر سکتی ہے اس کے علاوہ میں مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں خوشکدہ نہیں ہے میں نے تھوڑا سا کوٹ لیے کالی مرچ سبز پی لسن ادرک لسن کا پیسٹ چینی سالٹ اور کوٹی ہوئی سبز مرچیں میں نے لیے ہیں اور یہ گرم مسالہ ہے اب میں شروع کرتی ہوں سبزی فرائی کرنے کے لیے ناظرین ایک بات دیان سے یاد رکھئے گا کہ یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ساڑی سبزیوں کو کٹھا ہی فرائی کر لینا ہے جی تو ناظرین اس میں میں نے تھوڑا سا آلو ڈال لیے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی آلو پوٹاٹو میں نے ڈال لیے ہیں اب اس کو تھوڑا سا فرائی کریں اسے طریقے سے جی تو ناظرین دیکھیں جی تو ناظرین جی تو ناظرین اب میں اس میں ڈالوں گی چکن چکن بھی میں تھوڑا سا فرائی کریں جی تو ناظرین چکن کو بھی میں ڈال کر لیا ہے یہ میں نے نکال لیے ہیں جی تو ناظرین جی تو ناظرین جی تو ناظرین جی تو ناظرین مطر میں نے نکال لیا ہے جی تو ناظرین جی تو ناظرین جی تو ناظرین مطر میں نے نکال لیا ہے اس میں ڈالوں گی کررٹس ٹھیک ہے آپ اپنی صاحب سے دیس طریقے کی آپ کو شیپ اچھی لگے گول بھی کار سکتے ہیں مجھے یہ شیپ اچھی لگی تو میں نے یہ ہی کار لی تو آپ بھی جو آپ کو دیل کرے آپ اس طریقے سے آپ کار سکتے ہیں اپنی مرضی سے میں نے یہ پٹاٹوز کی بھی یہ ہی شیپ رکھی ہیں اور کیرٹ کی بھی جی تو ناظرین کیرٹس بھی ہماری پرائی ہو گئی ہے ہم اس کو پیڑ میں نکال لیتی ہوں ناظرین میں نے اس کو پسٹ پیس نہیں ڈالا یہ دیکھیں اس کا کلر نکال شروع ہو گئے ریٹ کلر اور باقی پٹاٹوز کو بھی لگ جانا تھا اور پیس کو بھی لگ جانا تھا اس لئے میں نے اس کو لاظرین میں فرائی کیا ہے آپ بھی ایسے ہی کیجئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں چیکن، پٹاٹوز اور پیس آپ نے پہلے کار لینا ہے لاظرین پر کیرٹس کرنی ہے یہ دیکھیں جی تو ناظرین میں نے ساری چیزوں کو فرائی کیا چیکن کو پٹاٹوز کو پیس کو اور کیرٹس کو گیبچ میں نے نہیں کی کیونکہ میں نے اس کو ایسے ہی رہنے دی گیا یہ تو ایسے بھی بند جاتی ہے تو دیکھ کے لئے پانی میں بھی کریں تو ان چیزوں کو میں نے نکال لیا ہے اب ہم ترکل لگاتی ہیں چاہلوں کے لئے سب سے پہلے میں نے اس کی رکھتی ہے اوپر اسٹیپ میں میں آئل ڈالوں گی ناظرین اب میں اس میں آپ سیکھ دیکھیں میں ڈالوں گی ایدیW اس کے بعد میں بہت ہونوں گی یہ اس کے بعد میں اس کے آ 보없 مسالہ چینی سال جو میں نے آپ کو بتا دیا اور کلاس پر ہم ڈالیں گے بلیٹ پی پر کاری میرچ پر ایسے گھون لیں گے اب میں اس میں ڈالوں گے تمامٹر جو میں نے بہت سائز پر ایک آتی رکھتے لیا ہویا ملے کی گھون لیں گے ملے میں نے ڈال لیا ہے مسالہ میں نے بھون لیا ہے اس میں میں کیا اور آجا دیکھ کروں گی یہ ہم نے دکھ لیا ہے اب بوائل آنے تک کریں گے اس کو اچھے طریقے سے بچک آپ کے لئے ہیں یہ اب آپ دیکھیں گے جب پانی اولے گا تو رائے صبح کی چیزیں اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے چل میں اس کو پر بہت دی ہوں دس پانچ منٹ کے لئے ویٹ کرتے ہیں جی تو ناظرین پانی ہمارا گوئل ہونا شروع ہو گیا اب میں اس میں اٹ کروں گی سبزیاں جو کہ میں نے پہلے سے فرائی کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمنہ کروٹ میں ڈال دی بٹر چاوٹ چکن 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 اٹ کر دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے بندگو بی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بندگو بی میں ڈال لیا اب ان کو مکس کر دیں گے میں ڈال لیں گے چاوٹ 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 بنو چاوٹ 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 جی تو ناظرین پانی خوشک ہو گیا ہے ہم میں اس کو اچھے طریقے سے ہلا دوں گے اور دام کے لئے را کروں گے اس میں بہت ہی مسکی خوشک ہو آ رہی ہے چاوڑ ہمارے بلکل راڈی ہو گئے ہیں جی تو ناظرین ہم میں اس میں ڈالوں گے اور اسا زردہ کلر زردہ کلر آپ پانی میں بھی مکس کر کے ڈال سکتے ہیں دودھ میں کریں گے تو بہت ہی اچھا کلر آئے گا اور جہاں آپ لگائیں گے بلکل وہی پہ لگے گا ایسے وہ گل ملنے ہی جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے دودھ میں مکس کی ہے تو اب میں اس کو کہیں کہیں ڈال دیتے ہیں اس کے ڈرابس یہ دیکھیں چند ڈرابس میں نے یہاں پہ چند میں نے یہاں پہ اور یہ یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو دام کے لئے 10 سے 15 منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں بلکل ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ بہت اچھے چاوڑ بڑھیں خوشبو تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری آ رہی ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اب بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اب میں اس کو ڈاک دیتی ہوں 10 سے 15 منٹ کے لئے جی تو ناظرین 10 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چاوڑ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر دیکھیں بہت ہی پیارا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اب میں اس کو تھوڑا ساں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے چاوڑ بن گئے ہیں ہمارے میں اس کو ٹرے میں نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے جی تو ناظرین اب ہم اس کو ٹرے میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی تو ناظرین چائنیز چکن رائس ہمارے بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزے کے ہیں آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ